اسلام علیکم محترم ناظرین پلیز سبسکرائب می چینل فور مور ویڈیوز شیئر لائک اینڈ کمنٹس برائی مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں شکریہ معروف ادکارہ نوشن شاہ نے اعتراف کیا ہے کہ شہروز سبزواری نے میری زندگی اس وقت بچائی جس وقت میں مرنے والی تھی تفصیلات کے مطابق معروف ادکارہ نوشن شاہ نے ٹی وی انٹرویو میں اعتراف کیا کہ وہ چند سال قبل ڈپریشن کا شکار ہو کر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی اس وقت شہروز سبزواری وہ ادکار تھے جنہوں نے مجھے نئی زندگی دی نوشن شاہ نے کہا کہ شہروز سبزواری کو جب اس بات کا علم ہوا کہ میں ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہوں تو انہوں نے ڈوکٹر سے اپائنمنٹ لی اور میرا علاج کرانے میں مدد کی ادکارہ نے مزید کہا کہ میری بیماری کے دنوں میں میرا رویہ ایسا ہو گیا تھا کہ لوگ مجھے پاگل کہنے لگے تھے اور لوگوں کی جانب سے کہا جاتا تھا کہ یہ پاگل ہو گئی ہے نوشن شاہ کے مطابق ڈوکٹرز نے ان سے کہا کہ وہ غلط دماؤں کے استعمال کر رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کی بیماری میں اضافہ ہوتا چلا گیا پھر ڈوکٹرز نے انہیں ایک میڈیسن دی جس سے ان کی بیماری میں واضح بہتری آتی چلی گئی انہوں نے کہا کہ میں نے بری عادات کا خاتمہ کیا اور دماؤں کے استعمال کے ساتھ اپنی روٹین میں کچھ تبدیلی کی اور عبادت کرنے لگی تو میری طبیعت ٹھیک ہو گئی اب نوشن شاہ ایک نئی ادکارہ کے طور پر سامنے آئی ہیں اور اپنے کیریئر پر فوکس کر رہی ہیں اور آن لائن ہیلتھ کلاس لے کر اپنی صحت کا بھی خیال لگتی ہیں انہوں نے کہا کہ منٹل ہیلتھ کے حوالے سے آگائی مہم چلانے کی ضرورت ہے جس سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں پلیس سبسکراب می چینل فور مور ویڈیوز شیئر لائک اور کمینٹس برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکراب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں شکریہ